ہم نے چند مہینے پہلے ایک پروگیم کیا تھا مدینہ اکنومکس کے والے سے آپ بھی یاد ہوگا بڑے ہی زبردست پروگیم تھا اور میری خواہش بھی یہی تھی ہم اس کو کنٹینیو کریں لیکن میری اپنی کوتہ ہی کہہ کچھ نہ کچھ وجوہات کی بنیاب ہے اس پہ ہم کنٹینیو نہیں نہیں کر سکے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ حصر نو ریوائب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ہماری جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہر جو شعبہ حیات ہے اس کے بارے میں گائیڈنس دیتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اپنے زندگی کیسے گزاری اگر تو اس طرح نہ دیتا تو پھر یہ لائف سٹائل تو نہیں بن سکتا تھا پھر یہ طرز حیات تو نہیں بن سکتا تھا تو اس لیے ایک نومکس کے حوالے سے بھی ہمیں اس نے ایک ایک چیز کے بارے میں تفصیلا ہمیں بتایا ہے ہم قرآن پاک اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں اس کے اشارے ملتے ہیں اس کی تفصیلات ملتی ہیں اس کی جزیات ملتی ہیں ہر چیز ملتی ہے تو آج ہم اسی کے پر ذرا گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری جو ایک نومکس ہے وہ کس طرف جا رہی ہے ہمیں کس طریق اس کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ جو ہم ریاست مدینہ کی بات بار بار سنتی ہیں نا پرائیم نسٹر صاحب تو خیر تھکتے نہیں ہیں یہ بات کرتے ہیں تو وہ مدینہ ایک نومکس جو ہے وہ ریاست مدینہ کا بنیادی ستون ہے وہ کیا ہے اس میں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ شیئرڈ پروسپیریٹی جو ہے جو کہ کسی دیمانے میں ہم آہ کمیونزم کے بارے میں سونا کرتے تھے اس طراقیت کا جو آہ نظریہ تھا جس کو اقبال نے مزدقیت کہا تو وہ ہمارے اسلام میں کیا ہے اس کا ذرا ہم تذہہ کریں گے اور اس معاملے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مونیر احمد مونیر صاحب مونیر صاحب سلام علیکم مونیر صاحب آپ کے بارے میں بتا دوں لوگوں کو کہ مونیر صاحب جو ہیں یہ سٹیٹ بینک میں بھی رہے ہیں ان کی کتابیں ہیں اکنومکس کے حوالے سے اور اقبال کے شہدائی ہیں ہماری طرح اور میں تو خیر اتنا نہیں ہوں اقبال شناس جتنا ڈاک صاحب ہیں تو مونیر صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو فلسفہ ہے شیڈ پروسپیریٹی کا اس کو اب کیسے ایکسپلین کریں گے اسلام کے پرسپیکٹیو میں جو جی یہ بڑا آج کا اہم ٹاپک ہے صاحب صاحب پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ اشتراکیت میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی کیونکہ جو جو کارل بارکس کی تھی 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 تھیوری آف سپلس ویلیو کہ جو پروڈکشن کے پروسس میں جو مزدور کریٹ کرتا ہے ایکسیس ویلیو لیکن اس کو حصہ نہیں ملتا جو اس کا زیادہ حصہ ہے وہ سرمایہ دار لے جاتا ہے اور ایز ای ریزلٹ آف اے پروڈکشن پروسس پروڈکشن تو ہوتی ہے پروسس is there لیکن اس مزدور کو پروپر شیئر نہیں ملتا وہ غریب رہ جاتا ہے اور اس کی غربت بڑھتی رہتی ہے تو روس نے ایک روس میں اس پر ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا تجربہ ہوا لیکن وہ ستر سال کی عمر میں ہی ختم ہو گیا ناکام ہو گیا رادر اشتراکیت ہی ختم ہو گئی تو اب یہ جو ٹاپک ہے شیئر پروسپیرٹی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہم مشترکہ خوشحالی اب یہ مغرب کا سلوگن ہے اور آپ حیران ہوگے کہ آج کل اگر آپ نیٹ پر سرچ کرتے ہیں اگر آپ ایک لفظ لکھتے ہیں ون پرسنٹ تو بھی بلکہ مجھے بتائیں کہ ون پرسنٹ یہ اس کا مطلب کیا ہے بے تخاشہ آلٹیکلز آپ کو ملے گئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹن اکانومیز میں پراسس آف گروت ہے اکنومکس کی گروت ہے اس کے ریزلٹ میں اس کا جو ریزلٹ کیا آیا ہے کہ ایک پرسنٹ لوگوں تک سارے فروس پہنچے ہیں اور باقی نائنٹی نائن پرسنٹ محروم ہیں ایک طرح سے یہ تو جو غریب ملک ہیں ان کا نعرہ تھا اور پچھلی بار میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ دو ہزار گیارہ میں اکپائی والسٹریٹ ایک مومت چلی تھی اور امریکہ اسٹریلیا کے بڑے بڑے شہروں میں ان کا بھی یہ سنوگن تھا کہ دے آر ون پرسنٹ اینڈ وی آر نائنٹی نائن پرسنٹ تو یہ ایک لیٹیسٹ ڈی بیٹ ہے ویسٹن ایڈوانسٹ اکانومیز میں جو اکنومک گروت ہوئی ہے اب دیکھنا سو سال سے اکنومکس ویسٹ کے یونیورسٹی میں ایز ای سبجیکٹ پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا میں ایشیا میں افریقہ میں ہر جگہ اکنومکس پڑھا ہی جا رہی ہے لیکن ایز ای ریزرٹ آف ڈیٹ گربت میں اضافہ ہوا ہے اور مزے کی بات ہے کہ وہ ایڈوانس کنٹریز جو کہتے ہیں کہ سرمایہ داری ہی ہمارا اکنومک سسٹم ہے تو یہ لیٹس چیز ہے اور وہاں کا یہ ایک ٹاپک ہے کنسرم ہے کہ اکنومک گروت کے بینیفٹس کو کس طرح پوری سوسائیٹی میں پہنچا جائے اور وہ ایک لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ انکلوسیو اکانومیز کہ وہ اکانومیز جو ساری سوسائیٹی کے لیے ہیں انکلوسیو ہیں اور وہاں پر بھی یہ ہے کہ بینیفٹ آف گروت پورا جو پراپرلی ساری سوسائیٹی میں نہیں پہنچتا تو یہ آج کا کرنٹ پرابلم ہے اسی لیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو تین اکنومک سسٹم ہے پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اکثر تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں دو اکنومک سسٹم ہے ایک تو سرمایہ داری ہے جو پوری دنیا میں لاغو ہے نافذ ہے اور دوسرا اشتراکیت مارکس کا سسٹم جو روس میں تھا ختم ہو گیا لیکن میرا یہ کلیم یہ ہے کہ تین اکنومک سسٹم ہیں پہلا اکنومک سسٹم مدینہ اکنومک سسٹم تو یہ ٹاپک ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جس میں اس کا اس کا تو اس کا تو اشارہ منیر صاحب اس نے اکبال نے بھی کر دیا تھا کہ مزدقیت نہیں ہے بلکہ اسلام بیسیک اس کا چیلنج ہے چیلنج بھی اسلام ہے اور پھر علامہ اکبال نے اب دیکھنا علامہ اکبال ایک شاعر تھے میں جو آج کل ایک آئیڈیا پرموٹ کر رہا ہوں کہ علامہ اکبال منجمنٹ سکولر تھے اس کے بعد انشاءاللہ اکبال کے اکنومک تھوٹ کی بات کرنی ہے اب اب دیکھیں کہ علامہ اکبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور ان کا مشہور شعر ہے وہ جو حرف کول الاف میں پشیدہ ہے اب تک کہ اس دور میں وہ حقیقت ہو نمودار اب اب دیکھیں اکبال کی وزن کا انتازہ لگائے اکبال یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کول الاف اس میں حقیقت ہے جو پشیدہ تو کیا چیز ہے وہ علامہ صاحب بھی اس چیز سے واقف تھے انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو ایدرا تھوڑا دے اس کا بیک گرون بھی بتا دیں کہ جو وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ مازا ینفقون جی اس کا میں یہ ہم کیا خرچ کریں تو ہمیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل الاف جی اس کا میں ایسے آغاز کرنا چاہتا ہوں مجرد صاحب میرا ایک انٹیکل بھی چھپا ہے ریسنٹلی ایک میکزین میں تو اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ جو شیئرڈ پراسپیرٹی ہے اس کو کیسے حاصل کیا جاتا جا سکتا ہے اور میں نے تینوں ایکنومک سسٹمز کا اس سے موازنہ کیا جو جس بات سوال کی آپ بات کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ساتھویں صدی میں ریاست مدینہ میں ایک پورا معاشی نظام حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا وہ نظام کیا تھا وہ آپ سے پچھلی بار بات کی تھی اس میں یہ ریاست مدینہ میں ایک سوال اٹھا تھا صحابہ نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا خرش کریں مازا ینفیکون ہم کیا یونیک کیا یونیک کوئسٹن ہے جی اب دیکھیں نا کیا یونیک کوئسٹن ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اسرار صاحب کے انسانی تاریخ میں کسی تاجر نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا یہ سوال پھر پریاست مدینہ میں اٹھایا گیا اور یہ ہے کہ جب ایک تاجر ایک ایک individual economic player جب اس کو economic benefits ملے تو اس نے گورنمنٹ کا ٹیکس بھی دیا تو پھر اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ جو پیسے ہمارے پاس بچ گئے ہیں اس میں سے کیا خرش کریں اور یہ سوال ایک بار نہیں کئی صحابہ نے پوچھا تو پھر اس کا جواب اللہ نے دیا کہ ویس الونہ کا مازا جنفی قول اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم اپنی آمدنی سے کیا خرش کریں کہہ دے جو ضرورت سے زائد ہے تو یہ راز ہے اصل میں مشترکہ خوشحالی کا شیئر پراسپیرٹی کا جو صدی کی رہنسکت مدینہ میں موجود تھا یہ اس کا بیک گرونڈ ہے اچھا یہ تو ہمیں آگی سمجھ آپ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس کو کمپیرزن کرتے ہیں اب یہ بتا رہے تھے کہ دو نہیں تین سسٹم ہے جس میں اشتراکیت بھی ہے اور کپٹلزم بھی ہے اور اسلام کا بھی مدینہ اکرامکس بھی ہے کارل مارکس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک پورا فلسفہ دیا اور کوشش کی ایک اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی بھی تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ کیوں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا بلکل ٹھیک پہلے میں یہ بداحت کروں گا کہ کارل مارکس کا فلسفہ کیا تھا انہوں نے دو تھیوریز دی تھیں غربت کے معاملے میں اسران صاحب ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ان اکنومک فورس اگرچہ اشتراکی نظام تو ناکام ہو گیا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکس کا فلسفہ ناکام ہو گیا کیونکہ جو مارکس نے دو تھیوریز دی تھی تھیوری آف سرپلس ویلیو اور تھیوری آف ایلینییشن پہلی تو یہ تھی کہ جب پروسس کے عمل میں جب ایکسیس ویلیو اس پرڈیوسٹ اس میں سرمایہ دار زیادہ حصہ لے جاتا ہے اور سود کا زیادہ حصہ ہے ایز ایفیکٹر آف پرڈکشن جو لیبر ہے لیبر اس ایز ایفیکٹر آف پرڈکشن اس کو کم حصہ ملتا ہے اور دوسری تھی کہ نظریہ ایجنبیت اور بیگانگی یعنی جو غریب آدمی ہے وہ ساری زندگی اپنی معاشی فکر میں ہی لگا رہتا ہے اور جو انسان جو دوسری انسانی اے اکدار ہیں اس سے وہ بیگانہ ہو جاتا ہے تو یہ دو تھیوریز تھیں لیکن جس انداز میں اس پر اس پر عمل ہوا کیونکہ اس کی جو عملی پریکٹس ایک ہی ہے ہمارے پاس دور حاضر کی بیسویں صدیم کا روس ہے اس میں اس پر عمل کیا اور اس پر جب عمل کیا تو پہلے تو بیس پچیس تیس سال میں اس کے بڑے اچھے ریزرٹ آئے ان کا ان کا سنوگن کیا تھا کہ ایچ اکارڈنگ ٹو نیڈ اینڈ ایچ اکارڈنگ ٹو ایبیلیٹی اچھا وہ سب کو انہوں نے مکان بھی دے دی ایک جوب پیسے بھی انکم بھی دے دی جوب کمیونز بھی بنا دی سب کچھ بنا دیا کمیونز سسٹم بن گئے لیکن وہاں پر پھر ایک پرابلم آیا اچھا میں آپ سے ایک اور انٹریسٹنگ چیز شیئر کروں ایک مارکس کے فلسمے میں سود نہیں ہے جو رشیہ کا ایکسپیرینس ہے that is without interest جو allocation of resources چونکہ وہ state کے ہاتھ میں ہے وہ سود کے بغیر ہے تو سود تو نہیں تھا اور پہلے جو چالیس سال جیسے میں نے پہلے ارض کیا بڑی ترقی ہوئی امریکہ سے west سے آگے نکل گیا اور جو علامہ اقبال کا جو شیئر ہے نائنٹی تھرٹی سکس کا اس وقت اس ساری west کی اکانومیز کو مسئلہ پڑا ہوا تھا رشین اکانومی سے تو اسی وقت کہا تھا علامہ صاحب نے کہ مزدقیت فتنہ فردہ اسلام ہے کہ اصل مقابلہ تو اسلام سے ہونا آج وہ ختم ہو گیا وہ کیوں ختم ہوا اس میں ایک چیز نہیں تھی morality اخلاقیات کیونکہ جو کارلس مارکس کا مسئلہ ہے وہ اس میں کوئی اخلاقیات کوئی کوئی الہیات نہیں ہے کوئی مذہب نہیں ہے کسی چیز کو نہیں مانتا تھا لیکن جب یہ رشیہ میں experience ہوا تو پھر ایک problem آیا کہ جب ہر چیز state نے دینی ہے ان لوگوں میں incentive to work ختم ہو گیا جب آپ کو ہر چیز state دے رہی ہے تو پھر آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کہ وہ کہتے تھے کہ بھی زیادہ کام کریں زیادہ کام کریں لیکن جب جو ایک اور دوسری بات ہی کہ اس میں ownership نہیں تھی there was no ownership no taxation system کیونکہ جو ایک economic system ہے اس میں ownership ہوتی ہے مارکیٹس ہوتی ہیں اور پھر ایک taxation system ہوتا ہے تو جو رشیہ experience تھا وہ پہلے تو کامیاب ہوا کیونکہ جب سود نہیں ہوگا تو economy grow کریں گی economy میں exploitation نہیں آئے گی لیکن اگر اخلاقیات نہیں ہوگی تو وہ sustain نہیں کر سکے گی اگر اس میں کوئی جو کوئی مارکیٹس سسٹم نہیں ہوگے تو وہ یہ بہت لمبا سوال ہے میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں ٹھیک 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 وہ یہی وجہ ہوتی حالانکہ ایک element تھا اس میں کہ سود نہیں تھا لیکن morality نہیں تھی مارکیٹس نہیں تھی اس لیے وہ نہ کام ہوگی اور لوگوں کی stakes بھی وہ اس طرح feel نہیں کرتے تھے جس طرح کہ normalی انسان کرتا ہے اچھا property لوگ feel نہیں کرتے تھے پھر جب ہر piece government کی guaranteed ہے تو incentive to work ختم ہو گیا یہ بہت بہت ختم ہو گیا ٹھیک بہت اچھا اب اسی کا طرح تھوڑا سا دوسرا جو ہے وہ پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ جو capitalism ہے وہ اس نے کیا perform کیا کس طریقے سے کیا اور کیا وہ shade prosperity کو deliver کرنے کے لیے capability رکھتے ہیں دیکھئے دو دو موقع آئے ہیں capitalism پر ایک تو اٹھارویں صدی میں جب سنتی انقلاب شروع ہوا یہ ستارمی صدی کے آخر سے شروع ہو گیا تھا اٹھارویں صدی میں یہ پرموٹ ہوا اپنے کلائمکس پر گیا اس میں گروہ بہت ہوئی اٹھارویں صدی میں بہت زیادہ گروہ ہوئی سارے پچھلے record ٹوٹ گئے گروہ کے development ہوئی لیکن result کیا آیا ساتھ ہی بے تہاشا غربت آئی جب مارکس جو مارکس کی تھیوری ہے وہ اسی سرمایہ دارانہ نظام کے impact کے بارے میں ہے کیونکہ جو مارکس کا ٹائم ہے اٹھارہ سو پچاس ساٹھ سے لے کر کیونکہ کارل مارکس کی ڈیپ ہوتی آئی تین ایٹی ایٹی پور میں جو یہ سارا وقت ہے ایٹین فیفٹی کا سکسٹی کا یہ ایک لحاظ سے جو industrial growth کا یورپ میں کمال ہے انتہا کو پہنچ گئی لیکن وہ جو surplus value تھی اس کو capitalism control نہیں کر سکا اور result کیا ہوا کہ ان بے انتہا غربت یعنی آپ دیکھیں کہ انیس سو چھتیس میں جو علامہ اکبال کے شیر ہے کہ اے اے تو اے قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے مزدور کے اوقات مطلب ہے کہ growth was there ترقی بے تھاشا ہوئی لیکن جو مارکس نے کہا تھا کہ جو ترقی کا زیادہ حصہ سرمایہ لے جاتا ہے capital لے جاتا ہے اور labor جو in fact economic activity کو start کرتا ہے وہ اس کو کچھ نہیں ملتا تو میرا جو جو میرا point of view ہے کہ اگرچہ بہت یہ شور ہے آج کل ویسٹ کی economies میں shared کہ جو prosperity ہے وہ shared ہو society inclusive ہو اس میں سارے لوگوں کو benefit ملے لیکن سرمایہ داری میں as system وہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں اور تبھی تبھی پھر ہم تبھی پھر ہم یہ اس طرح کی اسطلاحات دیکھتے ہیں کہ one percent ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے دوسرا آپ دیکھئے twenty first century مارکس کے دور میں تو ٹھیک ہے اس کے بعد روس کا experience ہوا پچھلے چالیس سال سے اندیس سو نوے سے یہ پوری دنیا کا نظام سرمایہ داری ہے کیونکہ nineteen ninety one two میں totally یہ ہو تھے نا یہ ایک controlled economy کا concept پتم ہو گیا چالیس سال سے پوری دنیا نظام سرمایہ داری پر ہے اور اس دور میں جتنی ترقی ہوئی ہے پچھلے انسانی دور میں کبھی اتنی ترقی نہیں ہوئی ہم اسے کہتے ہیں this is knowledge era this is age of wisdom لیکن اس ایج میں آپ آگے دیکھیں کہ کیا حال ہوا ہے غریب کا اس وقت کہتے ہیں کہ جو concentration of wealth ہے the highest level in the history of mankind اور اب سے لوگ کچھ چیخ اٹھے ہیں ویسٹ کے اکانومس چیخ اٹھے ہیں کہ اس سسٹم کو بدلو یہ سسٹم تو this is only for few people اور ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں جو بالکل latest ہے کہ آئی ٹی نے hijack کر لیا ہے economic system کو اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے جو جو بڑے بڑے انٹرپرائز جو ہیں یہ billion dollar enterprises وہ سارے آئی ٹی کے ہیں ایمازون ایپل Microsoft اور یہ facebook they are not producing anything they are facilitators آپ دیکھیں نا produce تو وہ ہی کسان کر رہا ہے یا مزدور کر رہا ہے فیکٹریوں میں امریکہ میں ایک پہلے مہربان ہے مرزا اقبال اشرف انہوں نے recently ایک مضمون لکھا ہے اے اے techno capitalism اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے تو اصل تو جو گروور تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور اس کا کوئی حل کرنا چاہیے ورنہ یہ ادارے آئی ٹی کے ادارے اور اس کا result کیا ہو رہا ہے unemployment بڑھ رہی ہے کیونکہ آئی ٹی کے اداروں میں employment تھوڑی ہوتی ہے سارا کام automatic machine سے ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک اچھا آپ ذرا تھوڑا سا کیونکہ time کم ہے مجھے ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اپنے comparison کر دیا ہے اب ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو مدینہ economics کی جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلا economic system ہے تو اس کے اندر جو shared prosperity کا concept ہے اس کو آپ کیسے explain کریں گے پہلے میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ہے کہ جو shared prosperity ہے وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں in my opinion دو چیزیں لازمی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی economy ہے نا وہ exploitative نہ ہو سود پر کام کرنے سے اب یہ چیز establish ہو چکی ہے کہ factor of production transaction میں جو capital ہے اس کا share as a as interest باقی factor سے زیادہ ہے جب economy سود پر کام کرے گی لازمی طور پر اس میں concentration of wealth ہوگی کیونکہ جو flow of income ہے وہ towards few people ہوگا پہلی بات یہ پہلی شرط ہے کہ shared prosperity حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ economy جو 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 اسلام کا point ہوگی ہے کہ production of goods and services in the real market نہ کہ lending of money on interest تو پہلی تو یہ requirement ہے دوسری requirement یہ ہے کہ اس میں ایک morality ہو ethics ہو آپ کو ایک احساس ہو کہ وہ لوگ جو زندگی کی معاشی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ خود ان کے لیے خرش کریں اور یہی وہ سوال تھا مازاج انفیقون کہ ہم کیا خرش کریں رشیم system جیسے میں نے پہلے ابھی بات کی تھی کیوں ناکام ہو گیا اس میں ایک factor تو موجود تھا سود نہیں تھا اور آپ دیکھ لیں کہ پہلے تیس ٹالی سال میں خوب ترقی ہوئی ہے بعد میں وہ incentive was the second part that was missing in that economic system اس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا تو جو جو میرا claim ہے what i mean to say کہ یہ دونوں requirements مدینہ کے اکنومکس میں موجود ہیں کیونکہ مدینہ اکنومکس میں جو جسٹ ہے وہ ہے کہ ایک تو سود نہیں ہے اور دوسرا ہے سچا تاجر پچھلی بار بھی میں نے آپ سے وہ حدیث شیئر کی تھی یہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سچے تاجر کا رتبہ شہدہ اور سالحین کے بعد ہے اچھا ویسے 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 منیر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں یعنی اس اس کی کیا فلوسفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کہ بھئی جو ڈاکٹر ہے جو لوگوں کی زندگیاں بچاتا ہے اس کا رتبہ بہت منچا ہے یا کسی اور کو کسی اور آہ فیلڈ میں کسی کو کہہ دیتے ہیں تاجر کو کیوں کہہ دیا کہ یہ آہ اس کا رتبہ جو ہے سچے تاجر کا رتبہ جا ہے وہ صلاحات تک ہے بڑا غور طلب سوال ہے اور میں نے یہ کتاب بسکس یہ سوال بسکس کیا ہے اپنی کتاب میں میں خود سوچتا رہا کیونکہ جب میں سٹیٹ بینک سے ریٹائر ہوا نہور سے سٹیٹ بینک اور پاکستان سے تو میں نے پڑھانا شروع کر دیا یونیورسٹی میں اسلامک بینکنگ میں بڑا خوش تھا کہ میں اسلامک بینکنگ پڑھا رہا ہوں میں اللہ رسول کا نام لے رہا ہوں بار بار لیکن جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں بھی حیران ہوا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تاجر کے بارے میں کیوں کہا اسرار صاحب اس میں اتنی زبردست بصیرت ہے آج جو ہم ایک اکٹیوٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہے گوڈس اینڈ سروسس ایک آدمی تاجر دکاندار کچھ چیز بیچ رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا بندہ اپنی سروس دے رہا ہے جو ہم جی ڈی پی کو کلکولیٹ کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں گوڈس اینڈ سروسس ایک وکیل اپنی سروس بیچ رہا ہے ایک ڈاکٹر اپنی سروس بیچ رہا ہے ایک ٹیچر اپنی سروس بیچ رہا ہے یعنی کہ اس اس لحاظ سے ساری سوسائٹی ہی تاجر ہے آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں کس قدر معنی ہے اور بصیرت ہے اس لیے آپ نے کہا کہ اگر تاجر سچا ہو جائے آج کے دور میں صرف کوئی دکان پر چیز بیچنے والا تاجر نہیں ہے جو سروسس پروائیڈ کر رہا ہے وہ بھی تاجر ہے اور اگر یہ سارے سچے ہو جائیں سارے آنسٹ ہو جائیں تو معاشرے میں ایک انقلاب آجے گا یہ خوشحالی آجے گی جو وہ میں تو کہتا ہوں کہ جو مدینہ اکنومکس ہے اس کی جان ہے شیئرڈ پروسپریٹی اور مدینہ میں یہ یہ نوبت آئی تھی حضرت عمر کے دور میں آپ یہ سنکا حیران ہوں گے کہ پہلی دفعہ in the history of mankind every individual of مدینہ was given a stipend ہر شہری کو وظیفہ حضرت عمر کے دور میں دیا گیا تھا اور اس کے مختلف levels تھے چونکہ time income ہے میں زیادہ ایس پر تو یہی اصل اس میں یہی wisdom ہے اس حدیث کی کہ اگر وہ لوگ جو کوئی cheese produce کر رہے ہیں یا service دے رہے ہیں اگر وہ سچے ہو جائیں گے تو وہ ساری society ٹھیک ٹھیک اچھا آپ ذرا تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ اس کے جو شیئرڈ شیئرڈ پروسپریٹی ہے اور پورا جو مدینہ اکنومکس کا جو concept اس میں اس کے کیا prerequisites ہیں اور کیا کیا جائے کہ اس کو achieve کیا جا سکے اور اس میں گورنمنٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کا سوال جو ہے نا گورنمنٹ کا رول آج کل کیا ہو رہا ہے کہ دیکھیں نا ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس capitalism کی تو ساتھ ہی بات کرتے ہیں جمہوریت کی دیگر democratic systems in fact اکنومکس نے political system کو hijack کر لیا ہے hijack کر لیا ہے اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اب کتابیں آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو economic decision making ہے اس نے political decision making کو control کیا ہوا یہ لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ financialization کہ ہر چیز finance کی شکل میں آگئی ہے جو آپ کے وعدے ہیں آپ کی پیار ہیں آپ کی محبتیں ہیں آپ کے اقرار ہیں آپ کی values ہیں وہ بھی money terms میں آگئی ہیں اور جو ساری economy جو ساری جو decision making ہے economic and non economic وہ اسی اسی حساب سے کیے جا رہی ہے اور ایک لفظ سمجھوز کرتے ہیں کہ money might جو پیسے کی ایک طاقت ہے اور اس نے ساری دنیا میں ایک یہ ہے کہ concentration of wealth ہو رہی ہے اچھا اچھا اس میں اور جو جو government کا ادارہ ہے institution of government that is surrendering before the influence of multi organizations یہ جو multi nationals ہیں یہ اتنی بڑی ہیں یہ حکومتوں سے بڑی ہیں اب یورپ میں جو بینک ہیں جو 2008 کا crisis آیا اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ سارہ سو چھتر میں جو کتاب لکھی تھی wealth of nations ایک پورا chapter ہے government کے ادارے پر اور وہاں بڑی ایک دلچسپ بات کہی ہے کہ government کو یا society economy کو دو طرح کے لوگوں سے problem ہے مارکس نے تو کہا تھا نا کہ have's and have not's وہ ایڈم سمیت کہتا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کی لالج اور خوص زیادہ پیسہ کمانے کی اور جو غریب ہیں ان کی سستی اور نکمہ پن سٹیٹ کو ختم کر سکتا ہے اس لیے ان دو فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہے لیکن اس راستہ میں جو کہ بار بار رہاست مدینہ کی بات کرتا ہوں جو خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا پہلا خطبہ میں کہتا ہوں that is our model for good governance اس میں جو آپ نے کہا آپ نے کہا کہ جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں وہ میرے نزدیک بہت طاقتور ہیں حتیٰ کہ میں ان کا ان کا جو حق سٹیٹ کے زمیں ہیں ان کو دلوا دوں اور ہم ان چیزوں پر ان کو پڑھتے نہیں اس پر غرف نہیں کرتے آپ نے فرمایا حضرت و بکر نے کہ جو معاشرے کے غریب لوگ ہیں میرے نزدیک بہت طاقتور ہیں جو ان کے حق ریاست پر ہیں میں ان کو ادا کر دوں یعنی ان کو میں امیر کے ظلم سے بچا لوں اور دوسرا کہا کہ جو معاشرے کے طاقتور لوگ ہیں امیر لوگ ہیں وہ میرے نزدیک بہت کمزور ہیں حتیٰ کہ میں ان کے زمیں سٹیٹ کے سارے حق لے لوں اور جو اسلام میں جو گورنمنٹ کا کونسپٹ ہے اور پھر جو دوسرا ایک اور بات ہے زکاة میں نے پچھلی بار بھی زکاة پر آپ سے بات کی تھی زکاة کا ادارہ اچھا اب ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ ساری سپینڈنگ ساری فینینسنگ ان تا پرائیوٹ سیکٹر اور اکنومکس میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جو پچھلے چالیس سال میں ہم نے پولیسیز فالو کی تھی یہ ڈی ریگولیشن ڈس انویسٹمنٹ پرائیوٹائیزیشن اب دیکھو نا ہم غریب ملک ہیں ہم ان کی اکنومکس کو فالو کرتے ہیں اب ہمارے ہاں یہاں زور ہے پرائیوٹائیزیشن کا ڈس انویسٹمنٹ اب وہ کہہ رہے ہیں اس کے ان کا امپیکٹ کیا آیا ان کا ایک امپیکٹ یہ آیا کہ حکومت کا ادارہ کمزور ہو گیا ساری سپینڈنگ ان کے پاس چلی گئی اسلام میں جو حکومت کا ادارہ ہے that is a bigger spender کیونکہ زکاة کی شکل میں ساری زکاة جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جانے ہیں اور زکاة کے آٹھ avenues ہیں وہ سارے پرو پور ہیں غریبوں کے لیے مسافروں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مفاد عامہ کے لیے اور شاید اور شاید اسی لیے جو آپ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے کسی کو اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی مرکز سے جدائی یاس ٹھیک ہے نا جی وہ صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی خدائی یس یعنی یہ مرکز مرکز کمزور ہو گیا ہے ہماری گورنمنٹس کمزور ہو گئی ہیں مجھے اب کیونکہ ٹائم کام ہے مختصرا یہ بتائیں کہ اقبال اس بارے میں کیا کہتا ہے دیکھئے ہم نے اقبال کو شاعر سمجھا ہم نے اقبال کو صوفی سمجھا خانقائیت کے خلاف سمجھا ہم نے اقبال کو صحیح نہیں سمجھا اب میری یہ کوشش ہے ایک تو مینجمنٹ سکولر اور دوسرا علامہ اقبال کا جو اکنوبک تھاؤٹ ہے وہ جو میں نے آپ کو شیر بھی سنایا پہلے اور پھر جو سود کے بارے میں علامہ صاحب کے فارسی کے شیر ہیں وہ میں دو سناتا ہوں آپ کو کہ ای اینہ آدم میں ایک اچھائی ہے ایک نور حق ہے وہ سود پر کام کرنے سے ختم ہو جاتا ہے یہ بات علامہ صاحب نے انیس سو تیس میں کہی تھی اس وقت اس سو پر نہیں آتی تھی آج جو ویسٹ میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں فیننسلائزیشن کہ ہر چیز فیننسلائز ہو گئی ہے یہ وہی بات ہے علامہ صاحب کی کہ سود پر کام کرنے سے جو نور حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ اچھائی ختم ہو جاتی ہے اب دیکھیں نالج کی انتہا ہے عقل کی انتہا ہے لیکن غربت کی بھی انتہا ہے اور جس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے امیر جو ہے امیر جو ہے وہ امیرتر ہو رہا ہے غریب غریبتر ہوتا چلا جائے میں نے کہا کہ ون پرسنٹ کی بحث ویسٹ میں ہو رہی ہے اور اب جو وہاں بکس آ رہی ہے ایک وہ دوہ در سولہ میں کتاب آئی ہے ری رائٹنگ رولز آف امریکل اکانومی اور اس کے لکھنے والے کون ہیں آئی ایم ایف کے اے چیف اکانومسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رولز اکانومس کے دوبارہ لکھنے ہیں کیونکہ ان رولز سے شیئرڈ پروسپیرٹی نہیں آسکتی نہیں ہو سکتی اس پہ اس پہ ہم مزید گفتو بھی کریں گے آمیر صاحب انشاءاللہ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا اور یہ جو چیزیں ہیں جو ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس سے کچھ سبق سیکھ سکیں بہت پہنچ جائے بلکل تھی بہت 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 شکریہ آخر میں دعا کہ میری عزت کیلئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں میرے فقر کیلئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پرور دکھا ہے تو بلکل اسی طرح ہے جس را میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس را تو چاہتا ہے سپردن با تمہیں خیش را تو دانی حسابے کم و بیش را مجیس راکسانہ کو منیش صاحب کو ساتھ اجاز دیتی ہے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ